موسیقی 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 خبر آگرہ سے ہے جہ سماج کالیار منتری اسی مروڈ نے عدکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیکٹھک کی اور اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہا کسو دن کی پراثمکتہ چھاتر ویٹی یوزنا میں اور اب بہتر طریقے سے پردرشتہ لائی جائے گی اور سمان چھاتر چھاتراؤں کو میرٹ کی ادھار پر چھاتر ویتی دلائی جائے گی ساتھی ساتھ منتن ویدہ پینشن میں مل رہی دھاندلیوں کو دور کرنے کو پراتمکتہ دی جائے گی جو ویدہ پینشن ہے ویسے مول روپ سے وہ محلہ بالک کا سوال لیکن یوزنا وہی ہے نیام وہی ہے اور اس میں بھی سبھی اس پرکار کی یوزناوں میں مانی موڈی جی کا جو ویجن ہے کہ اس میں لیکیج کو سماعت کیا جانا چاہیے اور اس کا طریقہ ہے آدار کارٹ سے ٹیکنالوجی سے اور پروسس سے پرخیہ سے بھی اس کو روپا جائے اور ساتھ ساتھ کوئی بھی سرکاری کرمی ہو چاہے پرائیوٹ ہو جو اس پرکار کے گھوٹالے میں لپٹ پور میں پایا گیا بھولش میں پایا جائے گا تو پرشتہ چار کے لیے سرکار کی زیرو ٹولرنس کی نیتی ہے اور کسی پرکار کوئی بھشتہ چار سہن نہیں کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو دنڈت کیا گیا ہے اور مرطا کے ساتھ دنڈت کیا جائے گا بیدائی میں پولیس نے بڑا خلاصہ کیا ہے بناوردھانہ چھتر کے کپڑا ویپاری سے لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی ساتھلا چوہر ہزار کی لوٹ کی گھٹنا کو بدماشوں نے انزام دیا تھا پولیس نے لوٹ کی گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کیا آروپی کے پاس سے ایک لاکھ چورانبے ہزار برامت کیا گیا ہے آروپی کے پاس سے اویہ دسلاحہ تین سو پندرے بور تمانچ اور دو جندہ کارتوس بھی برامت کیا گیا اس کے علاوہ آروپی نے دو ساتھیوں کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا کو انجرام دیا پولیس نے دونوں ساتھیوں کی تلاش میں جھٹی ہے جنپت بدایوں میں دنانک چودہ جنپتہ کو گھٹنا گھٹی تھی جس کے سات لاکھ چوانہ جار روپی میٹے گئے تھے ایک چیک تھا ایک بیٹ تھا بیپاری تھا بریلی کا اس گھٹنا کا خلاصہ ہوا ہے اس سندر میں ایک ابھیوکت دھیرہ جو ہی رو پکرطار کیا گیا ہے کہ ایک انی ابھیوکت اس میں فرار ہے ایک ان اور ابھیوکت فرار ہے اس میں انسٹیگیشن چل رہا ہے شگری جو فرار ابھیوکت ہے اس کی پکرطاری ہوگی ہوگی اس سے ایک لاکھ چورانہوے ہزار روپے کی برامتگی ہوئی ہے تمنچہ اور ایک موٹسائکل یہ برامتگی ہوئی ہے اور شگری جو شیش ابھیوکت ہے اور جو شیش مال لٹا گیا ہے اس کے بارتگی کی جائے گی خبر گازیپور سے جا چندولی کے رہنے والے کے یوک کا گازیپور میں اپہرڑ ہو گیا اور اپہرڑ کرنے والوں نے پچیس لاکھ کی فیروتی مانگی جس کے چلتے پولیس ادھیک شک نے پولیس ٹیم کو پچیس ہزار دینے کی گھوشڑا کی بتا دے اپہرڑ ہوئے شخص کی بیٹی یوپی پولیس میں اور بیٹا ہے ایم پی پولیس میں ہے پولیس نے کم بھیرتا سے معاملے کو لیتے ہوئے چھے گھنٹے میں اپہرڑ کا پتہ لگایا اور دو شاتر اپہرڑ کرتاؤں کو گرفتار کیا ہی پیٹی گھوڑک پور میں کنشریبال آئے ہم اس کو چھوڑنے گئے سے گھوڑک پورس ٹیچن اور ہار بیٹھا کرو اس کو گاڑے میں ہم دے واپس گئے تو ہم شہد پول پر چڑے شہد پول پر چڑنے کے بعد 100 میٹر اندر گئے تک تک ڈاریک بلورو سو ہم کو تکک مارے ہم گر گئے اس کے بعد ہم ڈنڈے سے پترہ تھا پترہ تھے ہم کو مارے دو جگہ چھوٹ لگا اس کے بعد لادے گاری میں ہم چھلا رہے مائی باؤ مائی باؤ بھائی 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 آرے بھائی چھوڑ دا بھائی چھوڑ دا سب کچھ کار رہے ہیں پھر بھی یہ سب چھوڑ نہیں رہے ہیں لگ بھگ تین ساڑے تین بجے مجھے اسپی چندولی صاحب کا فون آیا تھا کہ آپ کے ہاں سے ایک اپرند ہو گیا ہے جو اپرند ہے وہ ہمارے یہاں کا رہنے والا ہے اس پر پھر ہم نے اپنی یہ سوجی ٹیم کو اپنے انسپیکٹر اور سیو سہید پور کو لگایا تھا اور بہت محنت کر کے اور بہت ہی کرمشتہ سے اس ٹیم نے جن کا اپرند ہوا تھا ان کی برامتگی ہو گئی جس گاڑی سے اپرند ہوا تھا وہ بولیرو گاڑی اس کا ڈرائیبر اور جو اپرند ہوئے تھے ان کی موٹر سائیکل بھی برامت ہو گئی ہے اس میں ابھی پانچ لوگوں کا نام اور آ رہا ہے جن کی تلاس کی جا رہی ہے رائیبریلی میں پولیس نے کیسے فرجی آئی پیس بند کا ٹھکی کرنے والے یوک کو گرفتار کیا ہے جس نے پولیس کو دھمکا کر ایک لاکھ روپے کی رنگداری مانگ لیا اور رنگداری نہ دینے کی صورت میں لوگوں کو فرضی مقدمے میں فسانے کی دھمکی بھی دی پولیس نے اس معاملے میں ایک شخص کو عوید شستر اور کارتوس کے ساتھ گرفتار کر کے ویوید کاروائی کے لیے نے ایلے کے سامنے پیش کیا ہے کچھ دنوں سے رائیبریلی کے ویبن لوگوں کو ایک برکتی فون کر رہا تھا جو خود کو ایک انڈر ٹریننگ ائی پی ایس بتا رہا تھا اور وہ ان سے ویبن کارے بتا رہا تھا کچھ پیسوں کی مانگ کر رہا تھا اس سنبند میں جب تھانے پہ جانکاری ملی تو ڈلماو پولیس کو اور ایسو جی ٹین کو اس کی گرفتاری کیلئے لگایا گیا تھا جس کے اکرم میں آج اسے گرفتار کیا گیا ہے پوس تاج میں اس نے اپنا نام آکاس شوہستف بتایا جو کی مرزا پور کا رہنے والا ہے یہ خود کو انڈر ٹریننگ ائی پی ایس بتا کر یہاں کے ویبن لوگوں کو فون کر رہا تھا اس کے موبائل فون پہ کئی ایسی واتس ایپ چائٹ ملی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ادھکاری بتاتے ہوئے ویبن لوگوں سے بارتہ کی ہے اور ان سے پیسے کی ڈیمانڈ اکیادی کی ہے اس کے پاس سے کچھ سم کارڈ برامد ہوئے ہیں لائن یارڈ برامد ہوا ہے ان برامدگی کے آدھار پہ پوس تاج کے آدھار پہ اسے نیای قبرکشہ میں بھیجا گیا ہے وہی رائی بریلی میں کالونی کی دیوار بنانے کو لے کر ہوئی کہا سنی ایک ویکتی کی موت کا کارڈ بن گئی اپنے کھیت کی اور جا رہے یوک کو فاورے سے حملہ کر کے جان سے مارنے والا بھی یوک تک گرفتار کر لیا گیا ہے یہ معاملہ مہراج انتھانہ میں بیس مارچ دوہزار بائیس کا ہے جب پیسٹ سال کے ست روہن پال کی ہتیاں کا ناورڑ کرتے ہوئے ہتیارے ستیش کمار کو پولیس نے آلہ قتل فاورے کے ساتھ شیوگڑ موڑ کے پاس سے گرفتار کر لیا گیا ہے بھیجت کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے نائک ابھی رکشہ کے لیے بھیج دیا ہے یہ تھانہ مہراج گنج میں 19 بٹا 20 مارچ کی راتے کو ایک ویکتی کی ڈیڈ بوڈی ان کے چیت پر بنے مچان پر ملی تھی اس سمن پر تھانہ مہراج گنج میں سپنگر دھاراوں پر گتنا کرتے کیا گیا تھا اس گھٹنا کے انعورن کے لیے تھانہ مہراج گنج اور ایسو جی کی ٹین کو لگایا گیا تھا جس کے کرم میں آج اس عبیوک کی گرفتاری کی گئی ہے جس نے یہ گھٹنا کاریت کی وہ رشتے میں مرتک کا ناتھی لگتا ہے اس کا نام ستیش ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے ان کا بیچ میں جمین کا بیواد چل رہا تھا اور گھٹنا سے کچھ دن پہلے مرتک نے اس عبیوک گردن پکڑ کے اس عبیوک گردن پکڑ کیا تھا اس عبیوک گردن پکڑ کیا تھا اس عبیوک گردن پکڑ کیا تھا اور آگے کی کاریوائی پولیس دوارہ کی جا رہی ہے سنبھر میں آئی پیس چکریش مشرا کے نیتروت میں چیکنگ عبیان چلائے گیا اس عبیان کے جریے شاتر اپرادیوں پر شکنجہ کسنے میں پولیس نے سفلتہ حاصل کیا پولیس نے پانچ پانچت اپرادیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کیا پکڑے گا چار شاتر کے سنبھل کے ہی رہنے والے ہیں جبکہ ایک اپرادی مرادہ بات کا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آگے بھی شاتروں پر شکنجہ کسنے کے لیے اسی طریقے سے عبیان جاری رہے گا پولیس نے پانچوں شاتروں کو گرفتار کیا ہے ساتھی ساتھ پولیس نے یہ بھی کہا کہ ایسے شاتر اپرادیوں پر شکنجہ کسنے کا جو عبیان ہے وہ جاری رہے گا اپرادیوں پر لگتار سکنجہ کسا جا رہا ہے تاکہ اپراد اور اپرادیوں سے مکت کر رہا ہے جا سکے پردیش کو لگتار ان اپرادیوں نے کوہرہ مچا رکھا تھا کئی بڑے اپرادیوں کو انہوں نے انجام دیا تھا جس کے بعد سے پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے پولیس نے پانچ اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے وانجت اپرادیوں پر سکنجہ کسا گیا ہے خبر فریدہ باد سے ہے جہاں سرپورا گاوہ میں ایک شرمز نہ گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ایک چالیس سال کی یوک نے ڈیڑھ سال کی ماسوم بچی کا بلدکار کیا اور موقع سے فرار ہو گیا جس کے بعد بچی کے گھر والوں نے پولیس کو شکایت درج کی جس کے بعد پولیس نے شکایت درج کرتے ہوئے آگے کی کاریوائی شروع کی کل آئی میں رکا ملا تھا ہسپیٹل سے کہ ایک چھوٹی بچی کے سواب سیکشول آسول کے گیس میں پیڑی توکر وہ جی ایج بلوگڑ میں اس کے بعد ہم موقع پہ گئے ہیں اس بچی کو بکیت فریدہ باد داکل کر آیا ہے اس کا میڈیکل کر آیا ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے بعد اور آروپی کی تعلاش کی گئی اس کو دیر رات آریشٹ کر لیا گیا ہے اسے آج پیش ادالت کا ہے کتنی عمر بتائی جاری آروپی کا کہاں کا رہنے والت ہے آروپی کی عمر چوار ہی ساگھ ہے اور وہ پیچھے سے یوپی کا رہنے والا ہے یہاں بھی کرائے پہ رہے ہیں بچی ڈیڈ زادہ ہے حالت کیسی بچی کے بھی پلا رہے ہیں ابھی بچی کی حالت تھوڑا فیویر ہے اسے سٹیبل ہے زیادہ سیریس کنڈیشن تو ہے نہیں پر کنڈاو کے ٹورینٹو میں بیتی سات اپریل کو بھارتی چھاترکارتک واسودیو کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی کھٹا کے نو دن بعد چھاترکارتک کا پارتیف شریر بھارت ڈلی کے اندرہ گاندھی ائرپورٹ پہنچا جہاں ضروری کانونی کاریوائی کے بعد شو پریوار کو سوپا گیا ایمبلنس دوارہ چھاترکے پارتیف شریر کو چھاترکے گھر گوجباد سے سہیب آباد تھانا چھتر علاقے کے راجیر نگر سیکٹر پاس اس طرح گھر پر لائے گیا اور ہندن کنارہ صرف شمسان گھاٹ میں انتیم سنسکار بے حد کمگین محول میں کیا گیا باڈی آج ساڑھے بارہ بجے فلائٹ آئی اور ساڑھے تین بجے ہمیں ملی وہاں پر تین گھنٹے ہمیں لگے اس کو ساری فورمالٹیز وغیرہ پوری کرنے میں ہمارے کوئی بھی سرکار کی طرف سے کوئی ہلپ نہیں ملی ابھی تک کوئی نہیں آیا ہماری ہلپ کے لیے کوئی کال کوئی لوکل بھی دھائیق کوئی سانسد ایکس چینل افیرز منسٹری سے یا فورنڈ منسٹری سے کوئی بھی ہلپ نہیں ملی کسی طریقے کی نہ ہی کوئی کال آیا ابھی تک ہماری یہی ریکویسٹر گورنمنٹ سے کہ اٹ لیسٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس فائٹ کے لیے جو ہم کارتی کو دلوانا چاہتے ہیں یہ صرف کارتی کی بات ہی ہے یہ ان سب بچوں کی بات ہے جو باہر ودیش میں پڑھنے جاتے ہیں اور کیا سیفٹی ہے ان کی اور ایسا کبھی کچھ ہو جائے تو کیا گورنمنٹ کا سٹینڈ رہے گا اس کے اوپر دلی کے زہانگیر پوری ہنسہ معاملے میں پولیس ایکشن موڈ میں دکھائی دے رہی ہے معاملے میں پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے چودہ اروپیوں کو گرفتار کیا ہے گولی چلانے والے شخص کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے پاس سے پولیس نے پسٹل بھی برامد کی ہے بتا دے کہ شنیوار کو ہوئی ہنسہ میں آٹھ پولیس کرمی اور ایک ناغرک سہیت نو لوگ گھائل ہو گئے تھے جن کا اسپطال میں علاج چل رہا تھا اور پورے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا تھے اس معاملے پر مہنٹ راجو داس کا بیان سامنے آیا ہے ڈلی جہانگیر پور میں ہرمان جہنتی کے اپلکچ میں صبح یاترہ جو نکالی گئی تھی جس پرکار سے اپدربیوں نے اس پر حملہ کیا نارے ہو تقدیر اللہ ہو اکوار اور پتھر باجی کرنا یہ نندنیہ ہے سادھو سمت اس کا پورجور ویرود اور نندہ کرتا ہے دکھ اس بات کی ہے کہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں الفسنکیق الفسنکیق کے یہ بھاؤ یہ منودسہ ابھی تو آپ تک کہتے ہیں تو گنگا جمنی تہجیب جمنہ جی کو آپ نے اسلامی کرن کر دیا اس کے بعد بھی آپ اتنے یاترہ نکالتے ہو ہم نے تو کبھی کوئی ویرود نہیں کیا کبھی پتھر باجی نہیں کیا کبھی آپ کو اپمانیت کرنے کا کام نہیں کیا اور رام نومی میں دیکھئے کس پرکار سے آپ نے کار کیا ہنمان جینتی میں بھی شروع کر دیا آپ نے یہ درباکپور ہے نندنیہ ہے اس کا پورجور ویرود کرتے ہو نندہ کرتے ہیں اور اتر پردیس کے سبھی مسجدوں سے آپ لوگ مائک دو مہنے کے اندر اتار لو نہیں تو دو مہنے کے بعد سبھی مسجد کے سامنے میں ہم لوگ مائک لگائیں اور ہنمان چالسہ کا جاب کریں گے یہ پورے دیس کے سناتن دھرم پریمی اور سادھو سنتوں کی آواز ہے یہ ہماری مانگ ہے کہ سبھی مطلبی سبھی مسلم دھرم گرو اپنے اپنے مسجدوں سے مائک اتار لو نہیں تو دو مہنے کے بعد ہم لوگ مسجد کے سامنے میں لارڈ سپیکر لگا کر اور ہنمان چالسہ کا پاٹ کریں گے ڈلی اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کے اور تاجوں تارین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی